الحمدللہ اللذی نورا قلوب العارفین بنور معرفته و اثبتا فعاد انبیائه و اولیائه بقصص الانبیائی والمرسلین و اکملا ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی النمیر المؤمنین علیہ السلام والسلام والتحییت والاکرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصفل مجد المحمود الأحمد اعنی ابل قاسم محمد وعلا روحه ونفسه وصحره ووسیه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلا اوسیائه لا سیما بقیت اللہ فیل لردین روحه وارواحه العالمین لتراب مقدمه الفده واللعنت الدائمه على اعدائه مجمعین من الآن الى قیام يوم الدین اما بعدو فقد قال اللہ الحکیم في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذین يستکبرون عن عبادتی سيدخولون جهنم داخرین صدق اللہ العلي العظیم صلوات سب سے پہلے اپنے تمام محترم ازاداران سگد مظلوم سے بہت معذرت چاہوں گا چیزیں آج ہمارے کنٹرول سے باہر تھی ہر مجلس میں تاخیر سے پہنچے اور یہاں پہ بھی یہ مجلس میں آگئے ہیں یہ خود موجزہ ہے امام حسین کا کہ ان حالات میں بھی کراچی میں مجالس ہو رہی ہیں اور مجھے تو تاجب ہے کہ جو ہم حالات دیکھ کے آئے ہیں ہر جگہ مجمع تھا یہاں پہ بھی پورا حال بھرا ہوا یہ واقعاً سید الشہداء کا زندہ موجزہ ہے کہ جناب سید الشہداء کا نام اتنا بلند ہے کہ لوگ عقیدت میں ہر طرف سے آ جاتے ہیں میں انشاءاللہ وقت کے اندر اندر بات کو مکمل کر دوں گا یہ ہمارے اختتام میں مجلس بھی ہو چکا ہوتا ہے اس وقت ہو تو میں یقیمانی دو دن سے میری صحت بلکل یعنی خستگی بہت زیادہ ہے سونے پا رہا آرام نہیں کر پا رہا ہوں اور ایک میرا جملہ سوشل میڈیا پہ لوگ چلا رہے ہیں بہت زیادہ کہ محرم مجھے آرام بلکل نہیں ملتا لیکن سکون بہت ہے تو آرام ہو نہ ہو سکون ہونا بہت ضروری ہے یہ جناب سید الشہداء کا لطف و کرم ہے کہ الحمدللہ سکون بہت ہے ہم میں پیش کر رہا ہوں دعا کے عنوان سے کچھ مطالب اگر سننا چاہیں گے ساتھ محرم ہو چکی ہے جس محبت سے آپ سن رہے ہیں یقین مانیے کہ میں ممنون ہوں بے انتہا ممنون ہوں میں اپنے زندگی کے آخری لحظات تک آپ کے محبتوں کا قرض نہیں اتار سکتا جتنی آپ نے مجھے محبتیں دی ہیں تو یہ دعائیں عجیب و غریب ہیں انسان کی زندگی میں ناممکن کو دعا ممکن بنا جاتی ہے لیکن معصوم فرماتے ہیں صدقہ دے کے دعا مانگو دعا جلدی قبول ہوتی ہے اور جب صدقہ آپ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ صدقہ جو پیسے کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں ہو وہ آپ سے کچھ کہہ کے جاتا ہے سننا چاہیں گے کیا کہتا تو معصوم فرماتے ہیں کہ جب آپ صدقہ نکالتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے تیرا شکریہ میں حقیر تھا تُو نے عزت دے دی میں فنا ہونے والا تھا تُو نے مجھے بقا دے دی پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں میں دنیا کا تھا کیونکہ دولت دنیا کی ہے تُو نے مجھے اللہ کا بنا دیا پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے کہ جب دولت یہ انسان صدقہ نکالتا ہے تو کئی چیزیں کہا مجھ میں کوئی برکت نہیں تھی تُو نے اللہ کے نام پہ خرج کرنے سے مجھ میں برکت دے دی مولا علی کہتے ہیں رہجوبہ لاغہ میں جب رہِ خدا میں کچھ دو جتنا دے سکتے ہو زیادہ سے زیادہ دے دو گلہ میرا عزیت تو نہیں کر رہا آپ آواز سمجھ میں آ رہی ہے سب کو مولا کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ دے دو رہِ خدا میں جب دو تو زیادہ دے دو کہا مولا کیوں کہا کیوں کہ تم جس کسی کو بھی دے رہے ہو وہ دنیا میں لیے پھر رہا ہے ہے تمہارا آخرت میں تمہیں ملے گا میں سوچ رہا تھا مجھے وضاحت کرنی پڑے گی بھئی آپ لوگوں کا حسن سماعت بہت بلند ہے تو مجھے کئی شہروں سے لوگ کہتے ہیں مولانا کئی مرتبہ میں جملہ سوچنا پڑتا ہے کراچی والے جملہ مکمل ہونے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اب میں ایک جملے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں دو افراد سفر میں ہیں مثال کے طور پر ہوای جہاز کا سفر ہے کراچی سے اسلام آباد جا رہے ہیں تو ایک صاحب کہتے ہیں مولانا جتنا سامان دینا چاہے مجھے دے دیجئے اسلام آباد پہنچ کے آپ کو واپس کر دوں گا اب انسان کوشش کرے گا زیادہ سے زیادہ سامان اسے پکڑا دے نہ مجھے سامان اٹھانا پڑے گا نہ یہ ساری زحمتیں اسلام آباد پہنچ کے مجھے ہی سامان مل جائے گا مولانا فرمارا ہے جو راہ خدا میں دیتے ہو وہ ختم نہیں ہوتا تمہارا ہی رہتا ہے جن کو دے دیتے ہو وہ دنیا میں اٹھائے پھر رہے ہیں آخرت میں تمہیں ہی پلٹ کے آ جائے گا آپ نے غور فرمائے تو اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جب بھی مانگو تو رہے خدا میں کچھ دو کچھ لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہیں اس لئے بشک پیشے کر دیں اس طرح سے گئے رہے ہیں میرے طرف پاہے ہیں مزرار کل بھی جو میں اشارہ کر کے پوچھ رہا تھا یہی پوچھ رہا تھا کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یا نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو اجزانے کے رامی ہمارا تو یہی حال ہے نا دیوار آ جائے عربی میں کہتے ہیں حائل اردو میں بھی سمائل ہوتا ہے حائل تو اب یہ عربی کا لفظ ہے حائل اگر آ جائے تو جماعت ٹوٹ جاتی ہے حائل ہونا مردوں کے جماعت ٹوٹ جاتی ہے خواتین کا پھر بھی اتنے سال ہو جاتا تو حائل نہیں ہونا چاہیے ہم حائل کے پار نہیں دیکھ پاتے یہ دیوار حائل ہے مجھے دیوار کے پیچھے کا کچھ نہیں پتا خود بتا رہا ہوں پتا نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہم حائل کے پیچھے نہیں دیکھ پاتے کہیں پہ بھی کوئی چیز حائل آ جائے حتیٰ دیوار نہ ہو پردہ ہو حائل کے پیچھے نظر نہیں آتا حائل کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے ہم ایسوں کو امام نہیں مانتے جنہیں حائل کے پیچھے نظر نہ آئے بہت پیارے اندازہ سن رہا ہے ایک اور جملہ نام نہ کہلوائیے گا خدا رہا پہنچ جائیے گا ایک جملہ پیش کر رہا ہوں آپ کی محبتوں کی نظر ہم ایسوں کو امام نہیں مانتے جنہیں چاولوں کے نیچے بوٹی نظر نہ آئے ہم ایسوں کو امام مانتے ہیں جو پہاڑ کو دیکھیں اور کہیں جندب اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے دس ہزار افراد کا کہا مولا کون لوگ ہیں کہا خوارج پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں کہا جندب خوارج کا ایک بہت بڑا اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے جب وہ آئیں گے نا اتنے پہر پہ پہنچیں گے گھڑیاں نہیں تھی مولا نے کہا اتنے پہر پہ پہنچیں گے جندب میرے قتل کے لئے آئیں گے ان کے ساتھ افراد سے زیادہ بچیں گے نہیں میرے ساتھ سے زیادہ مریں گے نہیں کہا جندب جنگ دکھاؤں گا ان تمام خوارج کو مار دوں گا صرف سات افراد بچیں گے بھاگ جائیں گے باقی سارے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے تو جناب امیر سہرہ میں بیٹھے ہیں لشکر سارا خیموں کے اندر جناب جندب پانس میں بیٹھے ہیں دیکھتے ہیں زمین پہ چونٹیاں ہیں مولا نے کہا کیا دیکھ رہے ہو جندب کہا مولا یہ دیکھ رہا تھا کتنی کثیر تعداد میں چونٹیاں اور یہ سوچ رہا تھا کوئی ہے جو ان چونٹیوں کی تعداد جانتا ہوں نہیں ہے مولا نے فرمایا جندب آپ کا مولا نہ صرف تعداد جانتا میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں مادہ غور فرما رہا ہے تو ہم سے زینے کے رامی واستہ کسی ایسے کا دیں دعا میں کہ جس کے وسیلے سے جس کے صدقے میں دعا قبول ہو جائے اگر پڑھوں تو سننا چاہیں گے نا تو ہم سے زینے کے رامی ہے اب جناب امیر نے کہا کس طرح سے مانگو اور مانگنے کا مولا نے انداز بتایا ایک آدمی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہہ رہا تھا پروردگارہ میرے گناہ اتنے بڑے ہیں تو معاف نہیں کر سکتا غلاف کعبہ پکڑ رکھا ہے خانہ کعبہ کے اندر پروردگارہ میرے گناہ بہت زیادہ رو رو کے میرے گناہ بہت زیادہ تو کبھی نہیں معاف کر سکتا مولا نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے اس نے مڑ کے دیکھا کس نے کہا دیکھا مولا علی کہا یا علی ایک تو میں توبہ کر رہا ہوں رو رو کے اور آم مجھے بدعا دے رہے ہیں کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے مولا نے کہا تُو نے توحید کا انکار کر دیا نہیں ہے لوگ کہا تُو نے توحید کا انکار کر دیا کہا یا علی کیسے میں تو اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ میرے گناہ کہا جب تُو کہہ رہا ہے نا کہ تیرے گناہ اللہ سے بڑے ہیں نہیں ہے تو تُو نے اللہ کا انکار کر دیا اللہ کہہ رہا ہے وَرَّحْمَتِي وَسِعَتْكُلَّا شَيْهِ میری رحمت ہر شَيْهِ سے بڑی ہے یوں مانگ پروردگارہ میرے گناہ بہت بڑے تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ بڑی پروردگارہ میرے گناہوں کو معاف کر دے کہا مانگو اس طرح سے کہ یقین ہو اچھا کچھ جگہوں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے حرمِ امامِ حسین علیہ السلام جب آپ گمبت کے نیچے کھڑے ہوں تو وہاں دعائیں قبول ہیں پہلی دفعہ جو جائے اس کی ہر دعا قبول اور بعد والوں کی پہلی تین دعائیں ہر جگہ پہ ایک دعا کی زمانت ہے لیکن حرمِ سید و شہدہ میں تین دعاؤں کی زمانت ہے جو مانگو گے اتا ہوگا تو حرمِ سید و شہدہ میں دعا قبول ہوتی ہے اور اگر کوئی نہ جا سکے توجہ ہے کسی نے چھٹے امام سے پوچھا گا مولا میں نہیں جا سکتا تو مولا نے کہا تو کیا ہوا کربلا کا رخ کرو توجہ ہو کہاں وضو کرو زیارت امام حسین پڑھو اور مانگو کہاں مولا حسین کوئی دور ہو یا نزدیک سب کو دیکھتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں اب کامل اس زیارات میں ابن قولِوہ نے زیارت کی یہ جملہ نقل کیا چھٹے امام کا فرمایا مولا حسین اپنے ہر ظاہر کو اس کے نام سے حسب نصب سے پہچانتے ہیں نہیں پہنچا سکا ہر ظاہر کو ہزاروں لاکھوں بلکہ کروہوں ظاہرین آ رہے ہیں مولا حسین ہر ظاہر کو ہر ازادار کو نام سے حسب نصب سے شجرے سے پہچانتے ہیں یہ کون ہے کسی پہ صرف ایک نظر پڑتی ہے کسی پہ مولا کی نظر ٹک جاتی ہے تو کہا مولا نظر کس پہ رکتی ہے اگر سنتے رہیے گا مکمل کر دوں یا تاخیر تو نہیں ہوگا ازاد اگر آپ کہیں تو میں یہیں پہ بڑھوں یا بھئے آپ کے محبتوں کے نظر کر رہا ہوں تو کہا کہ مولا دور سے بھی سب کو دیکھتے ہیں اپنے ہر خادم کو پہچانتے ہیں ہر حضادار کو اور کسی نے یہاں تک فرمایا امام رضا ظاہران علیہ السلام امام میں سے کسی ایک حدیث ہے ظاہران آٹھویں امام کی فرماتے ہیں جو ہمیں مردہ سمجھ کے زیارت کرے اس کی زیارت قبول نہیں ہمیں زندہ سمجھ کے آنا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں اب آپ کو پتائے نا کتنے حج پہ جاتے ہیں خانہ کعبہ سے بڑے قریب ہوتے ہیں کعبے سے بڑے قریب خدا سے بڑے دور اگر جملہ پہنچا سکوں آپ ہمیشہ دعا سے پہلے کہتے ہیں پروردگارہ قربتن الاللہ مانگ رہا ہوں قربتن الاللہ اللہ سے قرب کی خاطر مانگ رہا ہوں قریب ہونے کی کچھ مکہ میں اللہ کے گھر سے قریب ہوتے ہیں اللہ سے دور کچھ کعبے سے دور ہوتے ہیں اللہ سے بڑے قریب کعبے سے قریب نہ ہونا اللہ سے قریب ہونا ایک جملہ کہہ دوں کچھ پیامبر سے بڑے قریب بات پہنچ رہی ہے جزانے گرامی تو جزانے گرامی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جسمی جسمانی لحاظ سے قریب ہوتے ہیں میں یہاں پہ ایک صرف روایت پیش کر دوں کسی نوجوان نے مجھ سے درخواست کی کہ میں نے آپ پتہ نہیں کون سے ملک میں میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ اپنے واقعہ سنا ہے تو پیش کر دیں میں نے کہا ٹھیک ازانے گرامی انسان کبھی بھی معصومین کی بارگاہ میں جائے تو انہیں مردہ سمجھ کے نہ جائے اور اگر مردہ سمجھتا ہے تو نہ جائے میں میں واقعہ وہ پیش روایت پیش کرنا چاہتا ہوں بلکہ روایت نہیں ہے آیات ہیں قرآن کی وہ آیت واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں سنیے گا اس سے پہلے میں ظاہران پہلی ہے دوسری مرتبہ جب حج پہ گیا سب کو بتا کے گیا حاجیوں کو جو مومنین ساتھ تھے کہ بھئی وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتے جب اندر جانا روزہ رسول پہ ہاتھ نہ لگانا اشارے سے زیارت پڑھ لینا ہاتھ لگاؤ گے تو وہ فورا دھکا دیتے ہیں روکتے ہیں اور اگر ہاتھ میں چھڑی ہو تو چھڑی مار دیتے ہیں اور فورا آواز دیتے ہیں بیدت سارا موڈ آف ہو جاتا ہے انسان کا محول خراب ہو جاتا ہے توارا اچھا انسان سب کو بتا رہا ہوتا ہے خود کا ہی مرتبہ بھول جاتا کہ بھئی یہ روکیں گے تو میں نے کہیں اب غلطی سے کیونکہ مجھے پتا تھا یہ فوراں روکے گا دھکا بھی دے گا میں نے جیسے ہی ذری یا اس دروازے پہ پہنچا جہاں روزہ مبارک کے حضرت سرورے کائنات تو بلا اختیار بلا اختیار میرا ہاتھ اک دم سے ذری کی طرف بڑھا جیسے ہی میں نے ہاتھ رکھے اور چومنے کی کوشش کی اس نے کاندے پہ ہاتھ رکھا کامش فائدہ اس میں کیا فائدہ عربی میں کہنے لگا کیا فائدہ اس میں اچھا میں اس وقت آنکھوں میں آنسو تھے میں نے کہا بہت کہہ لیم کہہ لیم بات کر بات کر آ جاؤ شرطوں کو کہنے لگا آ جاؤ ہم اس سے بحث کرتے ہیں کہہ رہا ہے کہ بہت فائدہ تو میں نے کہا بھئی سن میں پاکستانی نہیں ہوں برطانیہ کا پاسپورٹ رکھتا ہوں مجھے پتہ ہے تمہارا باپ کون ہے تو کہنا کہ چلے جاؤ ہم بحث نہیں کرتے مجھے پتہ تھا اگر میں کہہ دیتا پاکستانی ہوں انہیں پتہ ہوتا کہ ہاں بھئی یہ شیعہ شیعہ ہونا بھی جون پاکستانی ہونا بھی جون تو میں نے کہا میں بحث نہیں کرنے آیا حج پہ آیا ہوں کہہ لیے کہ اگر تُو بحث کرتا ہوں میں جواب دیتا ہوں میں نے کہا ایک بات کہہ کہ جا رہا ہوں تم جتنا مرضی روک لو دل سب کے اندر ہے جسے مرضی تاج پہنا دو پچھلے والوں کو اگلے والوں کو کسی کو بھی عزت نہیں ملتی عزت ہے محمد و آل محمد کی عزت آل محمد کی ہے عزت آل اگرامی سارے مسلمان رکھتے ہیں روزہ رسول پہ جنت البقی کے باب میں روایت پر اشکر ہوں کر سننا چاہیں گے وہ کہہ رہے ہیں پڑھتے رہی ہے جیڑا بچ گیا آپ پوچھ سکتے ہیں میری حالت وہاں کیا تھی انچولی میں بلکل ممبر سے اترانی جا رہا تھا لیکن ممبر پہ جب آتا ہوں دوبارہ جناب سیدہ سے توصل کرتا ہوں اور یہاں آپ کی خدمت میں مطالع پیش کرتا ہوں اب یہ قرآن سے پیش کر رہا ہوں زندہ سمجھ کے انبیاء کی زیارت کریں سنیں گے زندہ سمجھ کے انبیاء کی زیارت کریں معصومین کی زیارت جب بھی جائیں زندہ سمجھ کے اور سلام زندوں کو کیا جاتا نہیں ہے ایک کلمہ گو اور تو کچھ کہنے نہیں سکتا آج کل تو ہر جگہ سنا جا رہا مجھے خود بھی پریشان ہوئے کاش اتنے لوگ نہ سن رہے ہوتے انہی لوگوں کو سناتا جو سامنے ہیں تو بہر حالے کلمہ گو وہ کہنے لگا کہ بھئی یہ پتہ نہیں پیش کروں کے نہ کروں کہ بھئی ہمارے ایک صحاب زبردستی آپ کو بتا ہمارے نوجوان جذباتی ہوتے ہیں کہلنے کے مولانا یہ بار بار مجھے کہتا ہے یا علی مدد کہنا بیدت ہے تو میں آپ سے ملوانے لے آیا تو میں نے کہا بھی بیدتیوں کو کیوں لے آیا بھائی توجہ ہو تو کہلنے کے یا علی مدد کہنا بیدت ہے میں نے کہا بیٹا آپ بحث غلط کر رہے ہیں تو کہلنے کا کیوں میں نے کہا یا علی مدد بحث ہی نہ کرو کہو یا محمد مدد تو کہلنے کا اس سے کیا فائدہ ہوگا میں نے کہا دوسرے مسلمان بھی ساتھ کھڑے ہوں گے توجہ ہو تو میں نے اس کلمہ کو سے کہا کلمہ کو ہی کہوں گا میں نے کہا بھی یا محمد مدد جائز ہے کہلنے کا نہیں وہ بھی جائز نہیں ہے اچھا میں نے کہا بدد نکال دو یا محمد جائز ہے کہلنے کا نہیں وہ بھی جائز نہیں میں نے کہا نماز پڑھتے ہو کہا لگا حافظ قرآن ہو نماز تو پڑھتا ہوں میں نے کہا ذرا سلام سنا تشہد کے بعد آخر میں آخری رکت میں سلام ہوتا ہے سلام سنا کہا لگا السلام علیکہ ایہا نبیو ورحمت اللہ وبرکاتو میں نے کہا یہ سلام کسے ہے کہ رسول خدا کو توجہ میں نے کہا اس میں کہہ رہے ہو اے نبی یا محمد آپ پہ سلام ہو اگر یا محمد بدت ہوتا تو نماز میں کیوں ہوتا کہا نہیں یہ تو رسول خدا نے اپنی زندگی میں کہا تھا اس لئے ہم کہتے ہیں تو میں نے کہا آج کیوں کہتے ہو کب اس وقت سے آج تک ریچ چلی آ رہی ہے میں نے کہا جرت ہے تو نماز سے نکال دے سلام کہا نہیں نماز باطل ہو جائے گی اگر نماز یا محمد کے بغیر مکمل نہیں کلمہ محمد رسول اللہ کے بغیر مکمل نہیں اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولو میں گواہی دیتا ہے توجہ ہے یقین مانے گلے میں طاقت نہیں نسینے میں طاقت ہے میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے و رسول ہیں تھے نہیں اگر کوئی کہنا تھے وہ گیا اسلام سے کہنا پڑتا ہے محمد اللہ کے بندے و رسول ہیں پیامبر نے بھی یہی پڑھا صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کو کہنا چاہیے میں اللہ کا بندہ و رسول ہوں نہیں آپ کو کہنا چاہیے میں اللہ کا بندہ و رسول ہوں میں گواہی دیتا ہوں میں آپ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے و رسول ہیں تو آپ نے فرمائے اس لیے کہتا ہوں تاکہ تم میرے بات بدلنا دو میرے بات بدل میں نہیں چاہتا میرے بات تم بدل دو اس لیے میں اسی درہ سے پیش کر رہا ہوں توجہ میرے ساتھ اکھیے گا جوزانہ کے رامی اب حضرت عزیر اور عزیرہ کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ حضرت عزیر ایک بستی سے گزر رہے تھے جس پہ عذاب آ چکا تھا سوری بستی ختم ہو چکی تھی خاویتن علا عروشہ قرآن کی آیات ہے خاویتن بالکل وہاں پہ عذاب آ چکا سب ختم ہو چکے ساری بستی تباہ و برباد ہو چکی تھی تو جناب عزیر نے ایک سوال کر لیا کہا پرورد گارا یا رب کیفتو حیل موت تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا اتنے اس بستی میں مرد ہیں تو جناب عزیر سے اللہ نے کہا اولاں چوپن ایمان نہیں رکھتے کیا کہیں ایمان تو رکھتا ہوں دیکھنا چاہتا تھا مشاہدہ کرنا چاہتا تھا تو اللہ نے کہا اپنا کھانا رکھ دو گدھے کو باندھو اور یہاں سو جاؤ اسی بستی میں اللہ نے کہا اسی وقت سو جاؤ جناب عزیر نے اللہ کو حکم تھا گدھے کو باندھا کھانا زمین پہ رکھا اور فوراں اسی مقام پہ سو گئے فَأَمَا تَحُلَّهُ اللہ کہتا ہے اللہ نے مِعَتْعَام سو سال کے لیے انہیں موت دے دی توجہ سو سال کے لیے سُلا دیا سُلا دیا نہ کھا رہے چھے نہ پی رہے چھے نہ سانس لے رہے چھے سو سال بعد اللہ نے زندہ کیا پوچھا کم لبستہ کتنا عرصہ سوئے ہو توجہ کہ لبستو یوم اور بعد یوم ایک دن سویا ہو پھر کہا نہیں دن کا بھی کچھ حصہ سویا ہو اللہ نے کہا بل لبستہ مِعَتْعَام سو سال سوئے ہو جنابِ ازہر سو سال سوئے جب اٹھے پھر بھی ازہر چھے نہ بھویں جھڑی چھے نہ بال سفید ہوئے نہ ہڈیاں کمزور نہ وہ کھا رہے تھے نہ پی رہے تھے نہ چل رہے تھے اللہ جسے چاہے جوان رکھے اوہ مسلمانوں حضرتِ ازہر کہ متعلق مان لیتے ہو سو سال سو کے اٹھے پھر بھی جوان تھے امام مہدی کا کیوں نہیں مہدی کا کیوں نہیں ماشاءاللہ بس بھئی دو نتائج دینا چاہتا ہوں تو جنابِ ازہر سو سال بعد اٹھے اور جوان تھے یہاں تک ہے روایات میں جب گھر گئے تو ان کے جڑوں بھائی تھے ازہرہ تو انہوں نے دیکھتے کہا تمہاری بہت زیادہ شکل ملتی ہے میرے بھائی ازہر سے تو حضرتِ ازہر نے کہا شکل نہیں ملتی میں ہی ازہر ہوں تو کہا کہ کیسے جوان رہ گئے میں تو بڑا ہو گیا ہوں انانچاس برس کے تھے جب سوئے اٹھے بھی انانچاس برس کے بھائی ایک سو انانچاس سال اس زمانے میں عمریں بڑی بڑی چھیں تو کہا سو سال کہا سو سال میں میں بڑا ہو گیا آپ بال سفید ہو گئے آپ ابھی تک جوان اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا اس نے جوان رکھا ازہر پہ مان لیتے ہو امامِ مہدی پہ آتے ہو تو تکلیف ہو جاتی ہے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ایک چھوٹے نبی سے متعلق بات مان لیتے ہو سب سے بڑے نبی کے وسی سے متعلق کیا بات ہو جاتی ہے بس میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں تو جنابِ ازہر اللہ نے وہاں پہ کہا کہ یا ازہر کم لبستہ کتنا عرصہ سویں کل لبستہ یوم اور بعد یوم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ کہا نہیں بل لبستہ میع تعم سو سال سوتے رہیں انذر اللہ حمارک اپنے گدھے کو دیکھیں وانذر اللہ تعامک اپنے کھانے کو دیکھیں ختم ہو چکے تھے ہڈیاں تک کیلسیم کی ہوتی ہیں گل کے ختم ہو گئی تھی کہا اے بزہر دیکھیں مردوں کو کیسے زندہ کرتا گدھے کی ہڈیاں بننے لگیں گوش چڑھنے لگا خون دورنے لگا کھال بننے لگے گدھاں گدھا بن کے دوبارہ واپس آ گیا ایک بات واضح ہو گئی اگر ایک گدھا سو سال بھی کسی نبی کے پاس ہویا رہے پھر بھی پھر بھی پھر بھی حیدر 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 رہی ہے تو عزیزان اگرامی اللہ نے نظام دنیا کے اندر بھیجا ہے بات پہنچ رہی ہے تو عزیزان اگرامی ایک اور پیش کر دوں حضرت حضیفہ یمانی حضیفہ یمانی یہ جو اہلِ بیت کے قریبی ہیں حضرت ذو شہادتین خضیمہ ذو شہادتین ہیں نا یہ لوگ ذہن میں بچوں کے شہاد ذہن میں نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہیں ذہن میں بتا دیں بتاؤں پھر اب آپ لوگ زبردستی پڑھواتے ہیں یقین مانے تو اب حضرت خضیمہ رضی اللہ عنہ پیمبر اسلام مدینے سے باہر گئے ہوئے تھے ایک یہودی نے رسول اسلام سے کہا میں یہ خچر یا گدھا بیچ رہا ہوں خریدیں گے پیمبر نے کہا کتنے میں ہے کہا اتنے میں آپ نے پیسے دیئے کہا مدینے پہنچ کے دے دوں گا پیمبر اسلام نے کہا مطمئن نے کہا ہاں مدینے پہنچ کے دے دوں گا ابھی رسی مجھے ہی تھامنے دیں پیمبر اسلام کو کوئی بات نہیں مدینے پہنچے پیمبر نے کہا بھئی پیسے لے چکے ہو اب سواری میری ہے کا کون سی سواری اب سمجھ میں آیا کچھ لوگ ابھی نہیں دھوکے دینا شروع ہوئے پہلے ہی سے دھوکے باز ہیں ایسوں کو موقع نہ دیجئے گا آپ کی سرزمین پہ آ جائیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں تو ایسا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی مجھے نہ عادت ہے نہ شوق جھوٹ کی راستے میں میں نے تمہیں پیسے دیئے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کسی اپنے آدمی سے فیصلہ کرا لیں شہر آپ کا سامنے سے ایک صحابی آ رہے تھے نام کے بغیر تو رسول خدا نے کہا نام میں بھی میرے مو سے نکلنے والا تھا کہ رسول خدا نے نام سے بلا ہے کہ بھئی یہ یہودی کہتا ہے کہ یہ گذہ اس کا ہے میں کہتا ہوں میرا اچھا اب اس نے رسی تھام رکھی ہے جس کے قبضے میں ہو کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے رسول خدا نے کہا نہیں گواہ تو نہیں ہے تو کہا پھر یا رسول خدا آپ ہار گئے یہودی صحیح ہے دوسرے صحاب آ گئے دوسرے دوسرے صحاب ایک صحابی آئے رسول خدا نے کہا بھئی یہ یہودی کہتا ہے یہ گذہ اس کا میں کہتا ہوں میرا کہا یا رسول خدا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس کہا نہیں کہا پھر یہ یہودی صحیح ہے اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ جیسے تشریف لائے تو رسول خدا نے کہا اے خزیمہ یہ یہودی کہتا ہے یہ گذہ اس کا ہے میں کہتا ہوں میرا انہوں نے کچھ سنائی نہیں اگلی بات نہیں سنی جناب خزیمہ نے فوراں کہا یا رسول اللہ گذہ آپ کا ہے کہا خزیمہ ابھی آپ نے سنائی نہیں یہ کہتا ہے اس کا میں کہتا ہوں میرا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے کہا نہ ہو کہا خزیمہ کیسے فیصلہ دے دیا میں حق ہوں کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا جنت ہے ہم نے دیکھی نہیں ہم نے جنت مان لی آپ نے کہا جہنم ہے ہم نے دیکھی نہیں ہم نے مان لی آپ نے کہا صراط ہے میزان ہے جب بغیر دیکھے سب کچھ مان لیا تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سواری آپ کی تو آپ کی اب آپ نے فیصلہ دیا رسول خدا نے کہا خزیمہ آج سے آپ ہیں زشہادتیں نہیں ہے لوگ کہا باقی میرے سارے صحابہ ایک گواہی دیں گے تو ایک ہی شمار ہوگی آپ ایک گواہی دیں گے دو شمار ہوں گی اب وہ پہلے دونوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی کہا کیونکہ خزیمہ نے میری گواہی دی ہے میری میری اب اگر کوئی نبی یا بنت نبی کی گواہی دے یہ بڑے بڑے جلیل القدر اسحاب رسول ہیں حضرت حضیفہ یمانی جن کو امام حسن مشتبہ نے یاد کیا ہے کہا آج کہاں ہیں وہ حضیفہ یمانی آج کہاں ہیں وہ حضیفہ یمانی رضی اللہ عنہم تو حضرت حضیفہ یمانی عراق آ گئے تھے وہاں ان کا انتقال ہو میں آخری روایت پیش کر رہا ہوں سنیں گے وقت ہے نا آخری روایت کوئی امار ہیں کوئی مالکِ اشتر ہیں کوئی حبیب ابنِ مظاہر ہیں ان میں سے ایک اکل میں انشاءاللہ اس بات کو مکمل کروں گا اگر یاد رہے تو انشاءاللہ جنب عباس علیہ السلام کے باب الحوائج ہونے پہ اور وہ کیا لکھ دیں اور انسان کو کیا ملتا ہے یہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی ہے اور مجھے یاد رہا میں کل پیش کروں گا کہ آپ کو عظمت حضرت عباس علیہ السلام معلوم ہو کہ ان کے صدقے کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا کل پیش کروں گا بڑے بڑے عرفانے کیا لکھا حضرت عباس علیہ السلام سے مطالق تو حضرت حضیفہ یمانی عراق میں انتقال ہوا وہیں پہ قبر بنائی گئی اور اب سے تقریباً اسی برس پہلے سیلاب آیا جس قبرستان میں وہ تھے ساری قبریں بہ گئیں ایک قبر میں ایک مردہ نکلا بلکل سالم نہیں ہے مجموع نہ بال جھڑے تھے نہ کوئی آثار چھے خرابی کے بہت پر نوت تو کہا بھئی یہ قبر کس کی تھی تختی پہ لکھا تھا حضیفہ یمانی دوبارہ جنازہ ایک مرتبہ کاندھوں پہ اٹھایا آگاہ محسن الحکیم نے جنازہ پڑھایا کہا کہاں دفنائے کہاں مدائن میں سلمان کے پا عزیز آنے گرامی آل محمد کے ماننے والے مر بھی جائیں تو زندہ رہتے ہیں بڑے بڑے جلیل القدر ہیں ان کے ماننے والے ایسے ہیں ان کے ماننے والے ایسے ہیں مکمل کر رہا ہوں بحث بحث کو عزیز آنے گرامی آل محمد کے ماننے والے ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کی قبورِ متحر پہ جائیں تو جسد بالکل صحیح سالم ملیں گے وقت نہیں ہے اور میں یقین مانی ہے کہ بس مولا نے مجھ سے پڑھوایا اور آج مسائح پڑھنا چاہتا ہوں تفصیل سے ساتوی محرم گزر گئی خیامِ حسینی سے الاتش کی آوازیں آ رہی ہیں آج ایک مظلوم باپ کو مظلوم بیٹے کا پرسہ دینا ہے میں پیش کرنا چاہتا ہوں حضرتِ قاسم ابن حسن کی شہادت ہے میں نے مظلوم باپ کیوں کہا آپ جانتے ہیں نا تاریخ میں ایک ہی جنازہ ہے جو گھر سے گیا پھر واپس آ گیا ایک تابوت اٹھا لیکن ایک فرق ہے جب تابوت گیا تھا تو کفن سفید تھا جب تابوت واپس آیا تو کفن سرخ تھا سلام ہو جنابِ زینب پہ جنہوں نے دونوں بھائیوں کے لاشوں کو دیکھا ایک کے لاشے میں تیر دیکھے دوسرے کا لاشہ تیروں پہ بلند دیکھا جنابِ زینبِ قبرا ایک ایک تیر نکالتی جاتی تھی اور رو رو کے کہتی تھی اما آپ کے حسن کا لاشہ اج لکم اللہ بس بھئی کوشش کروں گا اختصار سے پیش کروں آئیں درہ میرے ساتھ چلیے گا تھک کے نہ سنیے گا میدانِ کربلا میں مولا حسین صبح سے اثر تک لاشے اٹھاتے رہے لیکن مولا نے اظہار نہیں کیا آئیں بھئی میں پیش کرنا چاہتا ہوں جب مولا حسنِ مشتبہ کو زہر دیا گیا تو مولا حسنِ مشتبہ کے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے تو مولا حسین نے تکیہ لگایا کہ بھائیہ لیٹ جائیے سینے میں در تھا نا تو مولا حسن نے کہا کہ نہیں بھائی پہلے تشت چھپا دو میری بہنیں دیکھ نہ لے میرے جگر کے ٹکڑے تشت میں ہیں تو روایت کے الفاظ ہیں اتنے میں ایک ڈیڑ پونے دو برس کا بچہ کہیں سے کھیلتا ہوا آیا مولا حسن کے سینے سے لپٹ گیا بچے کا بابا سے لپٹنا تھا کہ ایک مرتبہ ماں نے کہا بیٹا قاسم بابا کے سینے سے اتر جائیے بابا کے سینے میں بڑا درد ہے مولا حسن نے کہا ام فروا قاسم کو میرے سینے پہ رہنے دو جب قاسم کا سینہ میرے سینے سے ملتا ہے مجھے سکون محسوس ہوتا ہے میرا دل یہ کہتا ہے مولا حسن کی نگاہوں میں کربلا کا میدان ہوگا اور سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپے ہوں گے بس بھئی بس بھئی آج میرے ساتھ چلیے گا میں جانتا ہوں آپ بہت تھک گئے ہیں بہت رات ہو چکی آدھی رات کے بعد کا وقت ہے میرا دل کہتا ہے ایسا ہی کوئی پہر تھا مولا حسین کا خیمہ تھا انسار حسین نے تشریف فرما تھے مولا نے ایک مرتبہ کہا میں سب کو بتا دوں کل کون کون شہید ہوگا مولا نے شہدہ کی فہرس پڑھنا شروع کی جانتے کسے شروع کیا کہا عباس کل آپ شہید ہو جائیں گے پھر ایک مرتبہ مولا نے کہا علی اکبار کل آپ بھی شہید ہو جائیں گے اونو محمد ابھی مولا سب شہدہ کے نام بتا رہے تھے جناب قاسم کا نام نہیں لیا تھا جناب قاسم کھڑے ہو گئے تیرہ برس کے تھے ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو برسنے لگے کہا چچا جان امو جان کیا شہدہ کی فہرس میں میرا نام نہیں ہے جناب سید شہدہ نے ایک سوال کیا قاسم کیفل موت و اندک آپ کے نزدیک موت کیسی ہے جناب قاسم نے فرمایا چچا جان اگر آپ پہ قربان ہونے کا نام موت ہے احلا من الاصل تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے تو مولا حسین نے کہا قاسم صرف آپ ہی کہا نہیں شہدہ میں علی اصغر کا نام بھی ہے جناب قاسم کی رگوں میں مولا حسن کا خون تھا بہت غیور تھے غیرت مند تھے ایک مرتبہ تڑپنے لگے کہا چچا جان کیا یہ اشکیہ خیموں میں آ جائیں گے علی اصغر کو کیسے مار دیں گے مولا حسین نے کہا نہیں قاسم میں ہاتھوں پہ لے کے جاؤں گا بس بھئی مولا حسین پہ رونا یہ قسمت سے نصیب ہوتا ہے ایک آنسو شفاعت کا باعث بنتا ہے رات گزر گئی ظہر کا وقت قریب ہے جناب ام فروا کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی آپ جانتے ہیں نا بیوہ ماں سے یتیم بچوں کا رونہ برداشت نہیں ہوتا دو ماں ایسی ہیں میدانِ کربلا میں جنہوں نے اپنے بچوں کے رونے کے مطالق گلا کیا ایک جناب ام فروا ہے اگر دیکھ سکے تو آپ میری طرف ضرور دیکھئے گا دوسری ماں کا نام ہے رباب جب شامِ غریبہ میں کسی نے بالوں میں ہاتھ ڈالا جناب رباب نے رو کے کہا جناب زینب سے بی بی میری بچی جناب زینب نے کہا رباب اب مجھے مت دیکھو میرا عباس نہیں رہا عجرکم اللہ عجرکم اللہ آج میں پوری شہادت پڑھنا چاہ رہا ہوں بس بھئی جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھتے رہے نہیں تو آنکھیں بند کر لیں تو جناب قاسم کی والدہ نے جناب زینب سے کہا بی بی خیموں کے باہر مجھے کسی رونے کی آواز آ رہی بی بی مجھے لگتا یہ میرا یتیم قاسم ہے بی بی آئیں دروازے کا خیمے کا پردہ ہٹایا دیکھا میرے تو دیکھے گا جناب قاسم اپنی پیشانی دونوں گھٹنوں پر رکھے بیٹھے رو رہے تھے ماں سے رہانے گیا کہا بیٹا قاسم کیا بات ہے اس طرح سے کیوں رو رہا ہے کہا اممہ جب بھی میں چچا کے پاس جاتا ہوں کہتا ہوں چچا مجھے اجازت دیجئے چچا مجھے اجازت نہیں دیتے چچا ایک ہی بات کہتے ہیں قاسم آپ میرے مرہوم بھائی کی نشانی ہیں قاسم جب بھی میں بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو دیکھ لیتا ہوں عجرکمل اللہ اب ایک مرتبہ ماں نے کہا قاسم آپ کے بابا نے فرمایا تھا کہ اے امہ فرواں جب میرا قاسم بہت بڑے مسائب میں گھر جائے تو میں نے ایک تعویز لکھ کے بازو پہ بان دیا ہے قاسم سے کہیے گا تعویز کھول کے پڑھ لے اس میں حل لکھا ہوگا جناب قاسم نے تعویز کھولا مولا حسن کی تحریر تھی جانتے ہیں کیا لکھا تھا مولا حسن نے لکھا تھا یا بنیہ قاسم اے میرے لخت جگر قاسم اذا وجدتا امک الحسین غریبا مظلوما وحیدا اتشانا اے میرے لخت جگر قاسم اگر آپ اپنے چچا کو تنہا پائیں غربت کا عالم ہو مظلومیت کی حالت ہو اور حسین میرا بھائی پیاسا ہو قاسم پھر اپنی جان قربان کرنے سے دریغ نہ کیجئے گا قاسم اپنی جان چچا پہ قربان کر دیجئے گا جناب قاسم نے آنسوں کو صاف کیا بہت خوشی خوشی اٹھے کہ اب چچا مجھے روک نہیں پائیں گے کہ چچا جان اب آپ مجھے میدانیں جنگ میں جانے سے روک نہیں سکیں گے میرے تو دیکھے گا چچا جان دیکھے میرے بابا نے کیا لکھا مولا حسین نے بھائی کی تحریر کو لیا پڑھنا شروع کیا بلند آواز سے رونے لگے مدینہ کا روخ کیا کہ ہائے میرا بھائی مجھے غربت میں یاد رکھا جب میں تنہا رہ گیا میرے بھائی حسن نے اجرکم اللہ بس بھائی نام مجھ سے پڑھا جا رہا ہے نام میں سننے کی طاقت ہے دو جملے بس زیارت ابھی برامت نہیں ہوگی دو جملے آخری یہاں پہ روضت الشہدہ میں لکھا ہے جناب قاسم نے مولا حسین کے گلے میں باہیں ڈالی مولا حسین نے جناب قاسم کے وغشیہ علیہما دونوں بلند آواز سے روتے روتے بہوش ہو گئے جب ہوش میں آئے نا مولا حسین نے کہا قاسم میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے زرہ پہناوں گا زرہ لوہے کی ہوتی ہے زرہ لوہے کی ہوتی ہے جب کوئی تیر مارتا ہے نا زرہ روک لیتی ہے تلوار کبار زرہ روکتی ہے اور اگر کوئی گر جائے تو پیروں میں نہ آ جائے زرہ روکتی ہے گھوڑوں کی ٹاپوں سے مولا نے زرہ پہنائی جناب قاسم کو پوری نہیں آئی دوسری زرہ تیسری جناب قاسم ابھی تیرہ برس کے چھے کہا چچا جان زرہ رہنے دیں مجھے بغیر زرہ کے بھیج دیں مجھے سوار کرا دے جناب مولا حسین نے جناب قاسم کو بازو پکڑ کے سوار کرایا دو منٹ جنگ پڑھوں یا رہنے دوں برداشت کرتائیں گے عمر سعید نے کہا عزرق نامی پہلوان تھا عزرق سامنے دیکھ جوان آ رہا جا اسے قتل کر دے عزرق نے کہا نئی یہ بچہ ہے میرا بیٹا اسے قتل کرے گا بیٹے سے کہا جا جا کے اس جوان کو مار دے اس بچے کو مار دے ایک مرتبہ عزرق کی بیٹے نے تلوار کھیچی مولا حسین کے آنسو بہنے لگے ہاتھوں کو اٹھایا کہا پروردگارہ میرا قاسم بڑا پیاسا ہے پروردگارہ قاسم بڑا پیاسا ہے ایک مرتبہ جناب قاسم نے تلوار کھیچی عزرق کے بیٹے کو دو ٹکڑے کر دیئے اس نے دوسرے بیٹے کو بھیجا پھر تیسرے بیٹے کو جب سارے بیٹے اس کے مار دیئے نا عزرق نے کہا اب میں اس جوان کو خود ماروں گا اس بچے کو میں ماروں گا اس نے تلوار کھیچی جب وہ آیا نا مولا حسین نے کہا پروردگارہ وہ ایک ہزار پہلوانوں کا ایک پہلوان شمار ہوتا میرا قاسم بڑا پیاسا ہے جناب قاسم نے تلوار کھیچی کہا یا علی ایک مرتبہ عزرق کو پچھار دیا عمر سعد نے کہا ساری فوج حملہ کرے ساری فوج نے حملہ کیا ایک ملہون نے جناب قاسم کے سر کی پشت میں گرز مارا جناب قاسم نے کہا چچا جان میری مدد کو آئیے جناب قاسم گرے مشرق کے دھوڑے مغرب دھوڑے مغرب کے دھوڑے مشرق دھوڑے مولا حسین بڑی تیزی سے آئے بلند آداز سے رو کے کہا قاسم میں آگیا تھا میرے لال گھوڑے سینے پہ آخری جملہ جیسے ایک مالی صبح کو پھول اٹھاتا ہے مولا نے عبا بچھائی لاشا چنا جب چلے جناب ام فروہ نے کہا بی بی میرا تیرا برس کا جوان بیٹا حسین کے کاندے پہ گھٹڑی وا قاسم وا قاسم